محبت جہاں تک پہنچے میری رسائی ہم محبتیں باتیں گے اور محبتیں سٹیٹیں گے آپ سب دوستوں سے ممکن ہے ایک سے پہائی ہن سے پہائی ہوگا آپ لوگوں سے سیکھنے کا عمل جائی رکھیں فرس افال پرڈال میں جتنے بھی لوگ تشریف فرما ہے آپ سب کو ویلکم خوش آمدید بہت شکریہ کہ آپ سب یہاں پہ آج موجود ہیں اور میں اکثر ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ ہم لوگ جو پروگرام کرتے ہیں جو لسنر ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا ایسٹ ہوتا ہے اگر آپ لوگ نہ ہو تو ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد گیا ہے یا کون ہمیں سنے گا سو آج یہاں پہ جتنے بھی لسنرز ہیں آپ سب کا بہت شکریہ اور آج 13 فیبری ریڈیو کا آلپی دن ہے ریڈیو کا جب آغاز ہوا تھا تو اس وقت ایک باکس کے اندر سے آغاز آتی تھی اور کچھ لوگ یہ کیا سر آرائی کرتے تھے کہ اس کے اندر لوگ داخل کیسے ہوتے ہیں جو اس کے اندر سے بول ہے جو گار ہے اس کے اندر کیسے داخل ہوا ہوگا جیسے جیسے ریڈیو پہ ارو جاتا گیا لوگوں کو پتہ چلتا گیا اور بہت سارے لوگوں نے بہت کو سیکھا ایون میں اپنی اگر بات کروں تو سکول میں میں بہت ہی شرمانے والا بچہ تھا اور بولنا نہیں آتا تھا اور گریجویشن کی بات کروں تو تب بھی جب کبھی میرے ٹیچر مجھے کھڑا کرتے تھے سکول سبق کے لیے یا مجھ سے کوئی بھی سوال کرتے تھے تو میری ٹانگے کا اپنا شروع ہو جاتے دی کہ بہتر یا میں کیا جواب دے پاؤں گا یا اتنے سارے سٹوڈرٹس بیٹھے ہیں تو ان کے بیچ میں کیا اور کیسے جواب دوں گا اور جب میں نے ریڈیو چوین کیا تو ریڈیو نے مجھے بہت کوئی دیا کانفیڈنس دیا لوگ کے سامنے بولنے کی پاور دی تو میرے کعال میں اس سے پڑھ کے اور ہمارے لئے کچھ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو ایک پاور کانفیڈنس جو ہمیں ریڈیو نے دیا ہے یہ میرے کعال میں کئی اور سے ہمیں نہیں مل سکتا تھا اور ریڈیو یہ بہت بڑا سورس ہے لوگوں نے بہت کو سیکھا اور آج ہم لوگ یہاں پر مجھوڈ ہیں سو میں سیال کوٹ ریڈیو اسرے کلاب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت سا یہ جو پروگرام ہے واریچ کیا ایک فیصلہ پاتھ کے انتر بھی آوارڈ شو ہو چکا ہے اور اس سے پہلے میں سوچتا تھا کہ جو لوگ ٹی وی پہ کام کرتے ہیں ان کو تو ان کو تو احساس جاتا ہے ان کو اپریشن کیا جاتا ہے ان کو نوازہ جاتا ہے اور ان کو آوارڈ بھی دیا جاتے ہیں تو کیا ریڈیو پروڈکیاسٹر جو اس سے کم ہے کیا بہت بڑے بڑے نام جیسے تارہ عزیز صاحب اور بہت بڑے بڑے نام جو ریڈیو سے نکلے ہیں ریڈیو پاکستان سسین کے کہے ہیں جو کہ بہت بڑا ادارہ ہے تو یہ میرا خیال تھا جب مجھے انویٹیشن ملا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایک بہت بڑا سٹیپ ریڈیو کو روچ پہ لانے کے لیے ریڈیو کو دمارا سے لوگ کے دلوں میں لانے کے لیے دلوں میں ہے لیکن کچھ لوگ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ بیزی ہو چکے شو سٹارٹ ہوا ہے بہت بڑا اینشیئیٹیو ہے بہت بڑا امدام ہے یہ ایسی چلتا رہے گا اور ایسے ہی یہ جو ریڈیو پرارکاسٹر ہے یہ جو لیسنر کا تلق ہے یہ ایسی بہار رہے گا اور ایسے ہی وہ ہفتے ایک دوسرے کے ساتھ ہم لکھ باتے رہیں گے جی زیاد بھائی